آپ کا نالیچ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا نالیچ نہیں ہے آپ پس کو مئی کی تو اس میں بھی آپ nova ریعی کے چانسے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ نیا فینسیت جب بھی صوبی میں آئے پہلے وہ سٹڈی کرے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جیسے آپ کے چینل ہے اس طرح اور کئی بزنس چینل ہے دو چار بندوں کی رائے لے بات سنیں لیار اس میں یہ یہ اپسین ڈاؤن ہے اس کے بعد وہ اگر آنا چاہتا ہے تو آئے اس میں احتیاطیں ہیں سرلی گرمی کی ٹھیک ہے اس چیز سے تو آپ اپنے برڈ بچا سکتے ہیں لیکن اگر کسی برڈ کی مارکٹ کلیپس ہو جاتی ہے آج اس کو منوپلرز نے اٹھایا اور کل کو گرا دیتے ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے لیے لو ایسے کرتے رہتے ہیں کہ ایک برڈ بلکل جو گرا ہوا اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اٹھے برڈ کو گرا دیتے ہیں یہ جب وہ اپنے برڈ بیچ لیتے ہیں جب ان کے بعد کلیکشن ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ لو جی ایک نئی موٹیشن آگی ہے اب آپ اس کے اوپر آجاتے ہیں جب میرے جیسا ایک نیا فینسیر یا کوئی بھی نیا فینسیر آتا ہے وہ اس میں انویسٹ کرتا ہے جب وہ انویسٹ کرتا ہے بچارہ دو سال بریڈ لے کے قابل ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ اڈلٹ برڈ بیچ رہتے ہیں اور جتنے دیر میں آپ نے اڈلٹ کر کے بیچنا ہوتا ہے جتنے دیر میں آپ نے سیلٹ کر کے بیچنا ہوتا پتہ لگتا ہے آدھے برڈ کی ریٹ داؤن ہو گیا ایک چیز آپ نے سترہ زار کی لیتی وہ پینتیس کی رہ گی اور جب وہ پینتیس کی ہے تو یہ چیز ہی میرے ساتھ پہلے گری کا آپ کو کوئی حساب نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں میں کہوں گا سارے برڈز آپ میرے پاس سے لے جائیں کسی اور کے پاس گئے ہیں وہ کہے گا یہ دس جوڑوں کے بچے ہیں آپ سارے برڈ میرے پاس سے لے جائیں کی کہ یہ آپ نے خود ایسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے حسان علیہ ہوتا ہے کہ آپ جو اچھے شیڈز ہیں جو پرابر گر کر رہے ہیں میں آپ کو نہیں کمنٹ کر رہا میں اوپر عالب بات کر رہا ہوں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں میں نے شروع میں فنچیز رکھیں تو فنچیز اوپر سے دانہ کھاتی تو پھوک رہ جاتا ہے میں نیا فینسیر تھا میں نے سٹارٹنگ میں اس چیز کو نوٹس نہیں کیا ایک آدھا پیس میں نہ مر گیا تو مجھے ایک دوست سے میں نے ٹیلی کیا کہتا ہے دانہ کس طرح بدل دے اس کا ایکسپیئیمس ہے میں نے کہا یار اس طرح کر کے بدل دوں کہتا ہے آپ کو نہیں پتا فنچیز جب دانہ کھاتی ہیں تو اوپر صرف پھوک رہ جاتا ہے ہم نئے فینسیر کو یہ جج نہیں ہو سکتا لیکن اس کی احتیاطیں اتنی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ویر ہو کے چلنا پڑتا ہے آپ کے پاس تھوڑا نالیج ہونا چاہیے پچھلے سیزن میں نے اس کے اندر کوئی سیونٹی ٹو تھوزن کا لاؤسٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے لاؤسٹ اس لیے کیا کہ مجھے ان کی پاپر میڈکیشن نہیں پتا تھی جب چھیکس نکلتے ہیں ان کی وہ کیا ضروریات ہوتی ہیں کیا بیسکس نیرز ہوتی ہیں ان کو کیا وہ وائرسز سے بچانے کے لیے دھوائیاں دینی پڑتی ہیں تو جو فی زمانہ چیزیں چال رہی ہوتی ہیں اس کے کارڈنگ میں بھی بریڈ لیے گیا لیکن جب وہ بریڈ زیادہ آگئی اور بچے سیلف کے نیر مر جاتے تھے یا کبر ہو کے مر جاتے تھے تو میرا کافی سارا لاؤس ہو گیا جب میں بیٹھ کے اس کو سیس کیا وہ سیونٹی ٹو تھاؤزن لیکن آورال میں اس ٹائم ماشاءاللہ داز میری بہت اچھی چاہ رہی ہیں گولڈینز بہت اچھی چاہ رہی ہیں اس میں ٹرینڈ کے حساب سے چلتا ہے کبھی کسی برڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے کبھی کسی برڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس میں بس جو اس ٹائم کی بندے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے سیونگ ہوتی ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں لگا لیتا ہے اپنے پاس تو اس میں کوئی سپیسیفائی نہیں ہے کہ یار میں نے اس ٹائم دس لاکھ لگا دیا تھا ابھی بھی ٹرینڈ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے اس ٹائم اگر برڈ آپ کی پروچ میں ہوتا ہے آپ ایک پیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دس پیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں سپیسیفیک اماؤنٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کی نہیں جا سکتی باقی ہو بھی ہے شوک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ ساب امید کرتا ہوں کہ آپ ساب فریر سے ہوں گے میں ہوں دسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے اور بیل کی نوٹیفکیشن کو آن کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے یہانے والے ویڈیو بروقت ملتا رہے السلام علیکم سر اللہ کا شکر آپ چنائیں سب سے پہلے تو ہمارے ویڈیوز کو اپنا مختصر تاریف کروائی گا اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کرنے میرا نام محمد جنید ساجد ہے اور یہ ٹاؤنشپ میں میرا سیٹ اپ ہے اور کیج بڈ سیٹ اپ لگایا ہویا چھوٹے کیجز میں جو بڈز وگرہ ہوتے ہیں یہ چیزیں رکھی ہیں اس میں ڈیفرنٹ سپیشی پر میں کام کر رہا ہوں تو جنید بھئی سب سے پہلے تو آپ یہ پتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا بڈز کا یہ بس شروع سے ہی بچوں کو جسے چوٹے ہوتے چوزے وغیرہ رکھے اور یہ وہ چیزیں اس میں پھر مرگیاں رکھ لیتے ہیں پاکستانی ٹرینڈ جو مارا ہوتا ہے پھر اسٹریلین رکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہر بندے نے اسٹریلین سے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے اس کو ایکسپوئیر ملتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ آگے لے کر چلتا جاتا ہے contribute پھر ہیں تو ما شالہ سے آپ کب سے کر رہے ہیں اور آپ نے کون سے بھر سے سٹارٹ کیا تھا یہ میں نے 2011 سے کر رہا ہوں اور جب میں نے یہ عیوی کلچر انڈسٹری کو جوائن کیا تھا چوک میں آگیا تھا جب ع v 들어가 کو سٹارٹ کیا تھا تو اس میں میں نے فینچی سے سٹارٹ کیا تھا جی پھر ہیں میں 발라د کیا تھا تو آپ نے ما شالہ سے اس میں کس نے انویسٹ کی تھی جو آپ کی پہلی انویسٹمنٹ تھے پہلی انویسٹمنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میری بجریز میں تھی وہ کوئی میں نے سٹارٹنگ میں بلک میں مجھے پتہ لگا کہ بلک میں بھی سیل پر چیز ہوتی ہے جی جی تو وہ ایک ہمارے محلے میں ایک عورت تھی ہوں کس سے میں نے برڈ پر چیز کیوں کے گھر میں ہرلی کوئی بجریز لگے ہوئے تھے جی جی تو وہ میں نے فرس ٹائم بائے کیے اور سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز کے میں نے وہ ٹوٹل برڈز بائے کیے تھے کوئی پان سے سات پیرز ہوں گے جی جی ٹھیک ہے اس ٹائم آٹھ سوزار پیہ کا پیر چلتا تھا جی اور اسی سے پھر وہ میں نے کچھ ایک کیج سیٹ اپ ایسے گھر میں کورٹر سا تھا ہمارا جی جی تو اس میں میں نے کوئی آپ لگا لیں پین تی سو چارزار پیہ کی ایک وہ پارٹیشنز لے کے جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پلے وغیرہ یہ لگا کے میں نے جو ایک کیج بنایا اور ان کی کلونی بنا کے تو اس سے سٹارٹ کیا جی اس کے بعد جب میں اس کو مارکٹ سیل کرنے گیا بچوں کو تو مجھے ایک بندے نے بتایا یار اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ اس طرح بھی سمارٹ ورک بھی ہو سکتا ہے اس میں جس طرح آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کے انڈسٹری میں ہر چیز کا سمارٹ ورک ہوتا ہے ہاں جی تو اس نے مجھے بتایا کہ جی تین ہزار پیہ کا یہ دیکھیں میں کرسٹڈ کا بچہ بیچ رہا ہوں اور آپ سمبل کے دس بچے جو ہے وہ تین ہزار کے بیچ رہے ہیں صحیح ہاں جی ہاں جی کبھی کسی برڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے کبھی کسی برڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بس جو اس ٹائم کی بندے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے جی جی سیونگ ہوتی ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں لگا لیتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی سپیسیفائی نہیں ہے کہ یار میں نے اس ٹائم دس لاکھ لگا دیا تھا یا اس ٹائم ہاں جی ابھی بھی ٹرینڈ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے اس نام اگر برڈ آپ کی پروچ میں ہوتا ہے آپ ایک پیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دس پیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں سپیسیفیک اماؤنٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کی نہیں جا سکتی باقی ہوبی ہے شوک ہے تو اس میں یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ میکسیمم اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے تو زیادہ تر سار لوگ اس کو ہوبی ایزا ہوبی سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی ایزا بزنس اس میں انٹور ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا اس میں سکسیس ہو سکتا ہے بزنس میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں ایزا بزنس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا سیٹ اپ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کای اس پیسے ایا جس کا بدہ اڈ اگر اس کے کی کوئی جوrot آ رہا ہے کوئے سائیڈ безنس اس کو لے کے چل سکتا ہے یعنی پرائیمری بزنس اس کو لے کے نہیں چل سکتا ہے اور کوئی کام نہ کرے اگر کوئی کہہ رہا کہ اور کام بھی کار رہا کہ یہ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ اس کے پاس کوئی من پاور بھی نہیں ہے پیچھے سے اس کو ہندل کرنے کے لیے تو مجھے نہیں سمجھ جاتا وہ کیسے کار رہا ہے سعی ہے تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو پرسیلت سوال کروں گا کہ آپ اس میں جو ارننگ کار رہے ہیں مہانہ کی صاحب سے کار رہے ہیں یا سلانہ کار رہے ہیں یا آپ کلچ کی صاحب سے کار رہے ہیں اور کار رہے ہیں تو کتنی کار رہے ہیں اصل میں میں اس کو یہ بتاؤں کہ جب ہمارا آف سیزن ہوتا ہے تو اس ٹائم ارنگ نہیں ہوتی وہ تین چار ماہ ہم نے بڑھ کی خدمت ہی کرنی ہوتی اس کو فلائے میں چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ یہ ماشاءالہ اتنا اچھا بزنس ہے اور اتنی اچھی اس میں وہ انکم آ جاتی ہے کہ جب سیزن میں ایک کلچ بھی لگتا ہے آپ ایک جوڑے کا حساب لگائیں گورڈین کا تو وہ فور ایکسیمپل گورڈین لے لیتے ہیں ہاں تو وہ تین ہزار پر کا بچہ ہے اور اگر ایک کلچ کا حساب لگائیں پانچ بچے آتے ہیں چار بچے آتے ہیں تو وہ آپ کے بارہ پندرہ ہزار پیہ ایک کلچ سے بن جاتے ہیں اور اسی کے اکورڈنگ اگر آپ دانے کی کاؤس نکال لیں تو ابھی دانہ بہت مہنگا ہو گیا تو وہ دانے کا بھی ایک ہی پیر پورا کر دیتا ہے تو جو باقی پیر آپ نے لگا جاتے ہیں جیسے کہ یہ بارہ کیجی ہیں یہ بارہ خانوں کا کیج ہے یہ بھی پندرہ خانوں کا کیج ہے اس کے علاوہ بھی یہ لگیں تو آپ اس سے خود ہی اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بن جاتا ہو ٹھیک ہوگا تو ماشاءاللہ سے ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر آپ کی خرچہ پورا کر جاتا ہے لیکن دیکھیں نا باز کا تو ہوتا ہے کہ بندے نے اس کام کو کر لیا وہ بیڑ بھی لے رہا ہے تو بیڑ لینے کے بعد اس کو سیل کرنے میں بڑا ایشو آتا ہے کہ اس کا سیل جو برڈ ہے وہ سیل نہیں ہو پاتے وہ پوسٹیں بھی لگا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ ایسی آپ پوسٹ لگاتے تو ہو جاتے ہیں اگر فیس بک پہ بھی نہیں وہ ہو رہا ہے سیل تو کیا اس کی کوئی مارکیٹ بغیرہ ہے جہاں جا کے وہ سیل کر لیں اس کی مارکیٹ ہے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مارکیٹ میں منوپلی بڑی ہے کچھ فینسیر کی طرف سے ہے کچھ مارکیٹ کی طرف سے ہے کچھ بلوکر کی طرف سے ہے تو دیکھیں جو نیا فینسیر ہوتا وہ تو ہمیشہ مارکیٹ سے بائے کرتا ہے لیکن ہم ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں دس جگہ کے برڈ آتے ہیں آپ اگر لوجک دیکھیں دس جگہ کے برڈ آتے ہیں اور میرے برڈ میں بھی وائرس آ گیا تو میں نے بھی سٹارٹنگ میں کئی دفعہ مارکیٹ جا کے برڈ بیچے جب مجھے نہیں پتا تھا انٹرنیٹ کا تو جب ہم برڈ بیچ دیتے تھے تو وائرس والا برڈ بھی اسی کیج میں چھوڑ دیتے تھے کچھ ان کو جج ہو جاتے تھے وہ نکال دیتے کہ ہم یہ بائے نہیں کریں گے کچھ وہ چھوڑ دیتے تھے جب وہ چھوڑ دیتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اگر دس برڈ اس میں ٹھیک ہے ایک میرا وائرس والا برڈ چلا گیا تو باقی برڈ بھی وائرس والے ہو گئے البتہ گھر میں اگر کوئی اس قسم کا کام ہوتا ہے برڈ ہمارا ڈھیلا ہو جاتا ہے اب ہم proper شوک کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو برڈ بیمار ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا یہ میں نے فیمل آپ کو میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی یہ میں نے ریکاور کیا اور پراپر اس کو ریکاور کر کے دکھایا اور جب یہ یہاں پہ تھی اس کو بیماری ہوئی کوئی مسئلہ ہوا میں نے اس کو ہسپیٹل کیج میں ڈال گیا تو گھر سے جب آپ لیتے ہیں تو اس چیز سے سیڈسفائی لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ٹھیک ملے گی صحیح ہے بیماری والا وائرس والا کام نہیں ہوگا کہ جو آپ کے گھر جا کے آپ کے برڈ کو بھی بیمار کرتے ہیں یعنی کہ جو بیمار برڈ خریدتا باہر سے کسی بریدر سے تو وہ بھی اس کو بھی کرنٹائن کرنا ضروری ہے یا آپ لہا کے اس کو اپنے سیڈر میں چھوڑ سکتے ہیں بس میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والا تھا اور آپ نے وہ پوچھ لی بات یہ میں نے کیج رکھا ہے یہ بیسکلی ہسپیٹل کیج تھا لیکن میں نے اس کو بعد میں کرنٹائن کیج کر دیا کیونکہ ہسپیٹل کیج میں نے تھوڑا چھوٹا بنا لیا تھا تاکہ بارڈ کی مومنٹ کام رہی تو بس یہ میرا ایک اچھا بلا نقصان ہو گیا ہے پ بھی کرنٹائن کی نیت سے ہی رکھی ہوئی تھی اور کرنٹائن کے لیے مینمم ٹین ڈیز اور میکسیمم ٹھوٹین ڈیز جیسے آپ کو پتہ ہی ہے یہ کرونا نے کافی اچھا اس کو ایکسپلور کر دیا آپ کے سامنے تو یہ میں نے اس کے اندر رکھی اور اس کے اندر جب رکھی تو بس وہ بیلی یہاں پر آگی شیڑنے جیسی طریقے سے تو اس نے کافی میرا نقصان کر دیا لیکن کرنٹائن کرنا اوورال ضروری ہے ٹھیک ہو گیا تو ماشرہ سے میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ڈاو اور جو ہے فرنچز بغیرہ اور گولڈین بغیرہ جو لگائی ہوئی ہیں جاوہ بغیرہ بھی لگی ہوئی ہے تو اس میں سے کون سا برڈ ہے جو اچھا آپ اچھی بریڈ آپ کو دے رہا اور اچھی ارنگ دے رہا ہے دیکھیں جی اس نے میں نے یہ کون جاوہ بھی ریسنڈلی بائی کیا فیصلہ بات سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈاو کے اوپر مجھے کوئی تین چار سال ہو گئے ہیں پائر ڈاو میں اور اس کے علاوہ ڈاو میں جو ہے وہ مجھے ہو گئے ہیں کوئی پان سال ہو گئے ہیں اس میں میں نے شروع میں بہت مار کھائی ہے ایک تو یہ بہت پیارا پرندہ ہے اور میں تو فنچز میں اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے فینسر بھی ہیں تو آپ یہ رکھیں کہ ایک چیز آپ کے گھر میں پیاری ہو لیکن اس کی احتیاطیں اتنی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ویر ہو کے چلنا پڑتا ہے آپ کے پاس تھوڑا نالیج ہونا چاہیے پچھلے سیزن میں نے اس کے اندر کوئی سیونٹی ٹو تھوزن کا لاؤسٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے لاؤس اس لیے کیا کہ مجھے ان کی پرپر میڈکیشن نہیں پتا تھی جب جیس نکلتے ہیں ان کی وہ کیا ضروریات ہوتی ہیں کیا بیسک نیرز ہوتی ہیں ان کو کیا وہ وائرس سے بچانے کے لیے دھوائیاں لینے پڑتی ہیں تو جو فی زمانہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے کارڈنگ میں بھی بریڈ لیے گیا لیکن جب وہ بریڈ زیادہ آگئی اور بچے سیلف کے نیر مر جاتے تھے یا کبر ہو کے مر جاتے تو میرا کافی سارا لاؤس ہو گیا جب میں بیٹھ کے اس کو اسیس کیا وہ سیونٹی ٹو تھاؤزن لیکن آورال میں اس ٹائم ماشاء اللہ ڈاز میری بہت اچھی چاہ رہی ہیں گولڈینز بہت اچھی چاہ رہی ہیں اور اب وہ جو وائرس والا ایشو تھا وہ کچھ سینئرز کی مدد سے میں نے وہ لوگوں سے پوچھتا رہا آپ کو نیٹ پہ کافی سارے لوگ مل جاتے ہیں پروفائل سے تو آپ ان کے نمبر لے کے ان سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنا ہمیں سنسیر مشروع دے گا تو آپ اس کی بات کو فالو کریں کیونکہ میں نے سینئرز کی باتوں کو فالو بھی نہیں کیا میں نے کہا شاید یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اوورال میں نے ان کی بات کو فالو کرتے ہوئے یہ سارا جب میڈکیشن وغیرہ کی تو الحمدللہ مورٹائلٹی بھی نہیں آ رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے آف سیزن بچے جو ہیں وہ آ گئے ہیں کیونکہ میری گوڑین کلونی میں تھی ایک باکس لگاوا تھا تو وہ سب ہینے جا کے ادھر انڈر دینے شروع کر دی ہے تو میرے پاس بائنگلہ اس کے جو فوسٹرز اویلیبل تھے یہ ہے وہ ہے یہ ہے تو یہاں پہ ساروں میں جو ہے وہ الحمدللہ بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اچھا بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو برڈ کی پیڈگری ہے وہ کتنی ضروری ہے کتنا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس کو کرنا چاہیے جہاں باز کا کوئی بندہ اگنور بھی کر رہا ہے تو کیا وہ اس میں سکسس ہو سکتا ہے دیکھیں پیڈگری کا آپ کو کوئی حساب نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں میں کہوں گا سارے برڈ آپ میرے پاس سے لے جائیں کسی اور کے پاس گئے ہیں وہ کہیں گا یہ دس جوڑوں کے بچے ہیں آپ سارے برڈ میرے پاس سے لے جائیں کی کہ یہ آپ نے خود ایسس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے آسان ہا لیے ہوتا ہے کہ آپ جو اچھے شیڈز ہیں جو پراپر برگ کر رہے ہیں میں آپ کو نہیں کمنٹ کر رہا میں اوپر عالب بات کر رہا ہوں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے کوئی دو جوڑے ایک شیڈ سے لیں دو جوڑے ایک شیڈ سے لیں اس کے بعد آپ ان کو رنگ جو رنگ ڈالتے ہیں ہم جی جی سمبلز کے لیے وہ اس کے سیگریگریٹ کریں ان کو جس طرح یہ دیکھیں اس برڈ کو رنگ ڈالا مجھے پتا ہو گا یہ اس پیر کا بچہ ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ سیم پیر کے بچہ ہو جائے گا تو اگر سیم پیر کے بچوں کو آپ آپ اپس میں لگانا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو ایک کیس دکھاؤں گا میرے پاس آگیا کیونکہ وہ جب پیڈگری نہیں رہتا اپس میں لگتے رہتے ہیں تو پھر ایک ٹائم پر جا کے وہاں پر جو ہے وہ ڈیمیج کارٹ آنا شروع ہو جائے ہاں جی جو سیبلنگ جانے کے سیبلنگ کا اپنی مشوں کو ہے وہ سیبلنگ میں آپ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر اگر آپ سیبلنگ میں بیڑ کرواتے رہیں گے تو آپ کے وہ جو برڈ ہیں جی جی ان میں جیسے انسانوں میں ہوتا ہے باز کا ایتر مشروع آجاتے ہیں اس طرح برڈز میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اچھا بھائی آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی نیو فینسیر اس کام میں آنا چاہتا ہے تو کیا سوچ کے آئے کیا اس کے ذہن میں ہونا چاہیے برڈ کا کام کرنا تو اس میں سکسیس کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیو فینسیر کیا انٹینشن لے گیا آرہا ہے اور کس انویسٹمنٹ سے آرہا ہے ایسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں شیئر کیا ہے کہ اگر اس کا سیٹ اپ اتنا بڑا ہے اور وہ ساری برڈ اس طرح کے لگا رہا ہے کمرشل برڈ لگا رہا ہے جیسے لٹینو ہو گیا البائنو ہو گیا میں ان کو کمرشل کہتا ہوں لوگ تو ڈیکینوں کو بھی کہتے ہیں جو کے نیچے آرہا ہے کریمینوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی نیچے آرہا ہے تو جو کومن برڈ ہے جو آپ مارکٹ میں بھی جا کے ازلی سیل کر سکتے ہیں آپ وہ برڈ کا ایکسٹر آرڈنری سیٹ اپ لگا لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا یہ چیز میری ایک سٹینڈر دیڑ پر بھک جانی ہے باقی سب کا آج سکوپ ہے کل نہیں ہے اور یہ چیزیں ہم پھر شوق میں فیس بھی کرتے ہیں اس میں میں پروفٹ بھی ہوتا اور اس میں لاؤس بھی ہوتا ہے سیم ایسے جیسے شیئرز والا جی سادہ ویسے اس میں بھی یہ ساری گیمز ہیں لیکن جس کو ویرنیس نہیں ہوگی اس کو یہ چیزیں نہیں پتا لگیں تو ویسے بھجئے نا جنے میں آپ کی اس بات میں ایک اور بھی اٹھ کروں گا تھوڑا سا کہ کوئی بھی بزنس آپ لگا لیں چاہے یہ تو ایک برڈ کا بزنس ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو کاروبار میں ہر کاروبار میں نفع اور نقصان ہوتا ہے یہ کوئی ایسے طرح کوئی کاروبار بھی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ پروفٹی پروفٹ آپ کرتے ہیں نہیں نفع نقصان ایک الگ چیز ہے جیسے کہ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے کوئی سریشنری کی دکان ہے یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ چلے گی یا نہیں چلے گی اس میں اصل میں منوپلی بہت ہوتی ہے اس میں ٹرینڈ سیٹرز بیٹھے ہیں اور ٹرینڈ سیٹرز بھی نہیں ہیں وہ منوپلر ہیں میں تو ان کا منوپلر کہوں گا وہ آج چیز بیچنے کے لیے دو چار گیٹو گیتر کریں گے سامنے لے کے آئیں گے چیز کو ویر کریں گے نیا فینس یہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پر دس لاکھ روپیہ پڑھا ہے میں جا کے انویسٹ کر دیتا ہوں وہ انویسٹ کرتا ہے جیسے کہ پیچھے آپ نے بلو آف لائن کی کہانی سنی لاب بڑ میں میرا مقصد کسی بڑ کو نیچے گرانا نہیں ہے کسی بڑ کو اٹھانا نہیں ہے کسی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے فیکٹس ان فگر عوام تک اس لیے جانا چاہیے کہ میرا ایک موٹیو ہے کہ میں اگر اپنے علم سے کسی کو نفع نہیں نہ دے سکتا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اور یہ بینگا مسلم یہ مارا سارا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے یہ اچھی چیزیں دوسرے کو پنچھائیں تو میں یہاں پر یہ سجیسٹ کروں گا کہ نیا فینس یہ جب بھی سوپی میں آئے پہلے وہ سٹڈی کریں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جیسے آپ کے چینل ہے اس طرح اور کئی بزنس چینل ہے دو چار بندوں کی رائے لے بات سنیں پیار اس میں یہ یہ اپسین ڈاؤن ہے اس کے بعد وہ اگر آنا چاہتا ہے تو آئے اس میں احتیاطیں ہیں سرلی گرمی کی ٹھیک ہے اس چیز سے تو آپ اپنے برڈ بچا سکتے ہیں لیکن اگر کسی برڈ کی مارکٹ کلیپس ہو جاتی ہے آج اس کو منوپلرز نے اٹھایا اور ایکل کو وہ گرا دیتے ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے لیے جو ایسے کرتے رہتے ہیں کہ ایک برڈ بلکل جو گرا ہوا اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھے برڈ کو گرا لیتے ہیں جب وہ اپنے برڈ بیچ لیتے ہیں جب ان کے بعد کلیکشن ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ لو جی ایک نئی موٹیشن آگی ہے اب آپ اس کے اوپر آج جاتے ہیں جب میرے جیسا ایک نیا فینسیر یا کوئی بھی نیا فینسیر آتا ہے وہ اس میں انویسٹ کرتا ہے جب انویسٹ کرتا ہے تو یہ چیز ہی میرے ساتھ فینسیر میں ہوئی تھی دوزار پانہ تیرہ میں اور اس ٹائم میرا نہیں بے شمار لوگوں کو اس ٹائم میں انٹرنیٹ پہ اتنی ویرنس نہیں تھی آج کے دور میں میں کہوں گا اگر کوئی بندہ ویرنس کے بغیر چلتا ہے کسی سے لوگوں سے اسیس نہیں کرتا لوگوں سے پوچھتا نہیں ہے اگر آپ کو کس چیز کا نہیں پتا آپ کس سے پوچھنے میں یہ جگتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے جا کے ہلپ لیں اور انٹرنیٹ پہ ہر طرح کا آپ کو جو ہے وہ کنٹنٹ مل جائے گا کس چیز سے رلیٹر تو پہلے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے تو جنید بھائی اس میں جو ہے نیگٹیو پوائنٹ کیا ہے کیونکہ پوزیٹیو تو ہر کوئی اچھالتا رہتا کہ یہ پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو اس میں کیا ہے کہ کیا کیا اس میں نیگٹیوٹیز ہیں کہ ان سے بچا جا سکے اگر آپ کو چلتا پھرتا گھومتا پھرتا اچھا لگ رہا ہے جی جی ایزا ہو بھی لے رہے ہیں تو اور چیز ہے ایزا بزنس لے رہے ہیں تو اور چیز ہے صحیح ہے ایزا ہو بھی لے رہے ہیں تو آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا یہ کتنے کا اس کی ڈائیٹ کتنے کی ہے اور ایزا پروفیشن لے رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک ایک چیز کاؤنٹ کرنی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آپ کا نالیج ہونا ضروری اگر آپ کا نالیج نہیں ہے آپ کسی کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو اس کا فیک ریٹ بتا دیا ہے یار یہ میری چیز بیزا رپے کی بکٹی ہے یار آپ آنکھیں باند کر اس پر یقین کر رہے ہیں یار یہ میری چیز بیزا رپے کی بکٹی ہے وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے آپ پہ بارے آپ دے دیں بعد میں جا کے پتا لگتا ہے یہ تو چارہ دار پے کی چیز ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کو ان کی میڈیکیشن کا نہیں پتا تو اس میں بھی آپ کی موٹیلٹی کے چانسیز ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ برڑ میں نے شروع میں فنچیز رکھیں تو فنچیز اوپر سے دانہ کھاتی تو پھوک رہا جاتا ہے میں نیا فینسیر تھا میں نے سٹارٹنگ میں اس چیز کو نوٹیس نہیں کیا ایک آدھا پیس میں نہ مر گیا تو مجھے ایک دوسرے میں نے ٹیلی کیا اور کہتا ہے دانہ کس طرح بدل دے اس کا ایکسپیئیئنس ہے میں نے کہا اس طرح کر کے بدل دوں کہتا ہے آپ کو نہیں پتا فنچیز دانہ کھاتی ہیں تو اوپر صرف پھوک رہا جاتا ہے اب نیا فینسیر کو یہ جج نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں پر فنچیز کا ایک پوٹ ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں کتنی بہت یہ آپ آج سارے دن کے انہوں نے کھایا ہو گیا یہ سیزے اوڑی اب یہ آپ سمجھیں گے میں نے تو دانہ ڈالا گیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا اب دانہ نیچے رہ گیا پھوک اوپر آ گیا تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے صحیح بات ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پرکاوشنل میرمنٹ آپ جو ہے نا وہ پہلے پورے کریں اویرنیس لیں کہیں سے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس میں اگر اویرنیس نہیں ہے آپ کی اور آپ کو یار میں نے تو ایسے رکھ لی ہے تو وہ اگر آپ بچے جائیں تو وہ لکھ ہے آپ کی میں سمجھتا ہوں نہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو رگڑا لگ جاتا ہے تو جنہیں بھائی اگر آپ سے کوئی رابتہ کرنا چاہے برڈ پرچیزن کے حوالے سے یا معلومات کے حوالے سے تو وہ کیسے کار سکتا ہے اس ٹائم تو میں نے پورا سیٹ اپ ہی اپنا سیل کے اوپر لگایا ہویا اور اس میں فوسٹرز بھی ہیں اس میں بریڈرز بھی ہیں میں نے آپ کو الڈی بھلایا کیونکہ میں نے شیفٹ کر جانا ہے اور وہاں پہ ابھی تک اللاؤ نہیں ہو رہا ہمیں کوئی سیچویشن نہیں بانجھے کہ میں وہاں پہ جا کے یہ ایسٹ اپ لگاؤں اور وہاں پہ چلا سکوں سوسائٹیز ہیں وہاں پہ اللاؤ نہیں ہوتا تو یہ میرا نمبر ہے 03228861040 اس میں آپ کو دف مل جائیں گی میرے پاس گولڈیان فنچیز مل سکتی ہیں اور زیبرا میں زیبرا بڑی دیر کی ایک موٹیشن ہے ٹھیک ہے اس میں زیبرا ایک فیملی ہے اسپیشی ہے اس میں فردر موٹیشن ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اور جو ہائی فائی موٹیشن وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا تو جنر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ویبلز کو آپ سے بہت ہی اچھی معلومات ملی اچھا نولوج ملی شکریہ آپ کا بڑی مہربانی